ماؤں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ہم سبق یاد کراتے ہیں یہ نارمل ہے نائنٹی پرسنٹ مائے کہتے ہیں بچوں کو سبق یاد کر رہا ہے تا صبح وہ بھول گیا ٹھیک ہے کچھ اس ٹائپ کے ہیلتھ ایشیوز بھی ہو سکتے ہیں بچے کو میموری ایشیوز بھی ہو سکتے ہیں لیکن کوئی ایسا وظیفہ جس سے بچے کی میموری تیز ہو اور وہ سبق کا مطلب بچاری کھپتی رہتی ہیں پوری پوری رات پڑھا کے اور بچے صبح جا کے کچھ نہیں لکھ کر آتے تو اس کے لئے کچھ دیکھئے ایک تو ہر بچے کی کپیسٹی بھی لرننگ کپیسٹی الگ ہوتی ہے ایک ہمارے یہاں بہن بھائیوں میں کمپیریزن کرنے کی اور ساری چیزوں کی ایک بڑی عادت بھی ہوتی ہے لیکن ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے یہ بات کہ ہر بچے کی کپیسٹی پیس پریشورائز نہ کریں اور رٹے سے بچوں کو محفوظ رکھیں بچوں کو مطاہلہ کی عادت ڈالیں تاکہ ان کی جنرل نالج اور اس میں بچوں کا لیٹ نائٹ سونا اور سوپر لیٹ اٹھنا یا نیند نا پوری ہونے سے آپ کی عاداش ایفیکٹ ہوتی ہے آپ کی نیند بچے کی پوری ہونا راز سونے سے پہلے ان کو ایک دودھ چھوڑا شہد اچھا ڈال کے پلائیں اور کیونکہ اس میں غزہ بھی بہت امپورٹنڈ رول کرتی ہے باداموں کے تاک دانے تین پانچ اس طرح پانی میں ڈبوکے صبح اٹھتے ہیں ہاروں کل رب زدنی علمہ کل رب زدنی علمہ اس کا ورد جاری رکھیں اور بچہ کو خود پڑھ سکتا ہے اور اس کی پڑھ کر اس پہ دم کر کر کے کھلائیں اول و آخر درود پاک اور اکتالیس بار الحمدو شریف پڑھ کر پانی میں دم کر کے بلائیں انشاءاللہ آپ کے بچے کا ذہن بھی کھلے گا اور کل رب زدنی علمہ کا میں نے پوری سٹوڈنڈ لائف میں ایسا لگتا تھا ایک زیم کے دن میں کتاب کھل گئی ہے سامنے اس طرح دماغ روشن اور علم کا شوق بڑھتا ہے یہ میرے رسول کریم صلی اللہ علمہ وسلم کی دعا ہے وہ جو علم حاصل کرنے اور علم کو پڑھنے کیلئے فرماتے تھے اور اس میں بہت اثیر ہے